بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نفر چاہے دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ ظاہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا ناظرین پچھلے پرگرام میں ہم نے سورہ فاتح پر بات کی اور وہ جو موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر اپنا انام کیا تو آج اسی پرگرام کی ایک آگے کڑی ہے جس کو پچھلے پرگرام سے جوڑ رہے ہیں کہ محبوبِ سبحانی کندیلِ لا مقانی پیرِ پیران میرے میران ابو محمد مہین الدین شیخ عبدالقادر الجلانی البعخدادی رحمت اللہ آج ہم اسی حوالے سے کیونکہ یہ ماہِ مقدسہ ان کے حوالے سے منصوب ہے اور یہ عشرہ مبارک بھی ان سے منصوب ہے اسی پر گفتگو کریں گے امار درمیان تشریف فرما ہے جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب موجود ہیں اور حدیعنات کے لئے سید غنی شاہ موجود ہیں آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب صوفی صاحب میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں آپ تشریف لائے اور جناب سید غنی شاہ آپ کو بھی خوشاندید کہ آپ تشریف لائے اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی جانے بہائیں اور میں نے پروگرام سے قبل دیکھا کہ آپ نے حمد کی تیاری کی ہوئی تو آپ ایسا کیجئے کہ حمد کے تین آشارہ میں سنا دیں پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے فارمیٹ پیچائیں تیری رحمت کے طلبگار ہے ہم یہ وجہ ہے کہ گناہگار ہے ہم تیری رحمت کے طلبگار ہے ہم یہ وجہ ہے کہ گناہگار ہے ہم ہاں گناہگار ہے ہم ہسیاکار ہے ہم تو ہے رحمان و رحیم تو ہے غفار و کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمہ گاتے ہیں قدم جو شے رحمت تو دکھا آسو رہتے ہیں صدا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاکاللہ جناب سے یہ غنیشہ بہت اچھا آپ نے حمد کا نظران پیش کیا جزاکاللہ جاظرین چلتے ہیں اب ہم اپنے فارمیٹ کی جانب ہمارے دنوان صفی عبداللطیف ہزاروی صاحب جلوہ گر ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جناب صفی صاحب جس طرح کہ ہم نے کہا کہ محبوب سبحانی کندیل لا مکانی مہی الدین عبدالقادر الجنالی البغدادی رحمت اللہ جس طرح کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں کوئی ازن نہیں کو ملان تو پیران پیر عبدالقادر شیخ عبدالقادر الجلانی جو ہیں یہ تمام ہی جو اولیاء ہیں ان کے پیر مانے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کا مرتبہ بلند ہے یعنی کہ پچھلے انبیاء کی پیرست میں ہم جائیں تو جس طرح کہ عزیز سلمان علیہ السلام کے ابن برکیہ جو تھا آصف بن برکیہ آصف برکیہ جی تو وہ ایک پل میں جو ہے کہ تخت ادھر سے ادھر پہنچا دیا اور پچھلی جتنے میں انبیاء گزرے ہیں ان میں کوئی شیخ عبدالقادر جلانی جیسا ان کا کوئی مرید نہیں کیونکہ ہر نبی اللہ کی شان ہے اور ہر ولی اس نبی کی شان ہے جس طرح کہ انبیاء انبیاءوں میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سبزے افضل اس طرح اولیاء میں سے عبدالقادر جلانی سبزے افضل جنہی جس طرح کہ اللہ کی شان بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شان جو ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی علیہ السلام تو ان کی پیداش کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ ان کے پسے منظر بتائیں کہ یہ جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات کیا تھے لوگ کیسے تھے کیا محول تھا آپ کی اعتدائی تعلیم کیسے ہوئی آپ کا حصہ وہ نصب کیا تھا کس طرح جو کہ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والدین کون تھے کیا تھے یہ ساری ڈیٹیل وقت تو ہمارے پر کلی لے لیکن ہم چاہیں گے جل سے جل اس کو اپنے مدہا کو پہنچیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی و نسلم علا رسولِهِ الکریم اما بعد اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی میرے بھائی زبیر علوی آپ نے بہت ہی ایک عظیم ہستی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے آپ کو بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں وینس ٹی وی پہ مدعو کیا سیدنا غصف سقلین الشیخ عبدالقادر جلانی سمالگلانی رضی اللہ تعالی عن آپ جس زمانے میں تشریف لاتے ہیں اور جس خاندان میں تشریف لاتے ہیں سید خاندان ہے آپ کا والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ماشاءاللہ یعنی آپ کا نصب شجرہ ہے نصب جو ہے کہ آپ سے سعادات کے اور بلکہ اسی میں چلیے تو آپ حضرت عبداللہ المحض کی اولاد میں آتے ہیں اور حضرت عبداللہ المحض حضرت امام حسن مصنع کے اور حضرت امام حسن مصنع سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور میں آپ کو حیرتنگیز بات بتاؤں کہ سیدنا عبداللہ شاہ غازی جو ہیں یہ حضرت عبداللہ المحض کے پوتے ہیں سعید نفس و زکیہ کے بعد آپ کا سیدنا عبداللہ شاہ غازی ہیں تو غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہت بعد ہیں لیکن خاندان یہ ایک ہی ہے تو آپ کا پورا خاندان تقوی پرہزگاری اور اللہ کا اللہ کا ولی تھا یعنی ولایت تھی آپ کے خاندان کے اندر آپ کے والد گرامی کا ایک واقعہ ہے آپ کے والد گرامی کا اسم شریف ابو سالح موسی جنگی دوست تھا تو تقوی کا یہ عالم کہ آپ ایک مرتبہ بحالت روزہ آپ تشریف لائے تو دریائے دجلہ کے پاس وقت افتار ہو گیا ظاہر ہے کوئی چیز پاس کھانے کی نہیں تھی اسی حسنا میں دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے اب چونکہ شریع اعتبار سے وہ بہتا ہوا سیب تھا توڑا تو نہیں تھا تو جائز تھا کوئی بھی کھا سکتا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے مگر آپ نے اس وقت کیونکہ روزہ تھا روزہ افتار کرنا تھا آپ نے وہ سیب لے کر تناول فرمایا ابھی آدھا سیب ہی کھا پائے تھے کہ ایک دن دل میں خیال آیا اللہ کے بندے ابو سالح آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا اس سے اجازت نہیں لی کل یوم محشر اگر اللہ رب زلجلال نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا اٹھے اور جس سمت سے سیب آیا تھا اسی سمت پہ چل پڑے چلتے 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 دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سیبوں کا باغ ہے اور اس کی ٹہنیاں دریا میں جھکی ہوئی ہیں آپ سمجھ گئے سیب کو دیکھا کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے اندر تشریف لے گئے اور اب دیکھئے حسن اتفاق کہ اس کے جو مالک تھے جو اس باغ کے مربی تھے یعنی اس کی پروش کرنے والے تھے باغبان تھے وہ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی تھے رضی اللہ عنہ آپ نے جا کر ان سے کہا کہ یہ سیب آ گیا ہے جو میں نے غلطی سے کھا لیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ للہ آپ اس کو معاف فرما دیں تاکہ کل میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گریفت ملا ہوں سبحان اللہ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے ہم اپنے کھوائیں ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ لئے خوش آمدید ناظرین ہم بات کر رہے ہیں شیخ عبدالقادر الجلانی البغدادی رحمت اللہ علیہ کی اور ان کی پیدائش کے حوالے سے ان کا پس منظر آپ کے والدین کا کیا پس منظر تھا آپ کے والدین کون تھے کیا تھے تقویٰ ان کا کیسا تھا اس پہ بات کر رہے ہیں اور بات کر رہیں گے صوفی عبدالقادر ہزاروی صاحب جی ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا پیشانی کو دیکھا وہ بھی ولیے کامل تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کی جو پیشانی کی چمک ہے یہ اللہ کا ولی ہے اور اس کی نسل میں ایک ایسا بچہ دنیا میں آئے گا کہ جو ولایت کا درخشندہ ستارہ ہوگا سبحان اللہ آپ نے فرمایا آپ کسی بہانے سے روکنا تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شہیب نے روکا تھا آئے 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 کہ آپ دس سال میری بکرییں چرائیں اور پھر میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کروں گا مقصود کیا تھا کہ تذکیہ باطن سو یہاں بھی آپ نے دیکھا ان لوگوں کی بصیرت بصیرت تھی اللہ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اب ان کا تذکیہ باطن کروں اور انہیں اس مقام تک پہنچا دوں کہ جہاں یہ درخشندہ ستارہ بن کر چمکیں ہیں آپ نے فرمایا بیٹا میں تو معاف نہیں کروں گا کہنے لگے نہیں حضرت معاف کر دیں جو شرط آپ رکھیں گے ہمیں منظور ہے تو آپ کے نانا حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرط ہے کہ آٹھ سال یا دس سال تک آپ میرے اس باغ کی خدمت کرو گے اس کی عبیاری کرو گے اس کی مالی گیری کرو گے اور اس کے بعد ایک شرط اور بھی ہے وہ پوری کرو گے تو جا کے میں اس سیب کو معاف کروں گا اللہ اکبر سیب بھی آدھا آدھا کھا لیا تھا آدھا باقی تھا اب اس کی معافی کے لیے دس سال آپ کو وہاں خدمت کرنا تھی اس باغ کی کوئی اور ہوتا کہتا ہے رش چلو بھائی چھوڑو میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا آپ اسی قیمت لے لیں آپ قیمت لے لیں یہ ایسی کونسی بڑی بات ہے کہ آدھے سیب کے لیے میں دس سال دس سال خدمت کرو دس سال خدمت بغیر معافضے کے اللہ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے خدمت شروع ہو گئی دس سال جب مکمل ہوئے آئے ہیں اب مرشد حضرت عبداللہ سومی آ رہے ہیں اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے ملاقات کرتے ہیں اور دل ہی دل میں سینہ بسینہ فیض بھی دیتے جا رہے ہیں سینے سے بھی نگاہوں سے بھی اللہ جب دس سال مکمل ہوئے تو کہا حضور اب تو اجازت دیں فرمایا نہیں ابھی ایک شرط اور تھی یاد ہے جی جی ہاں بتائیے وہ کیا ہے فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گنگی ہے آتھوں سے لولی ہے قدموں سے پاؤں سے لنگڑی ہے اس سے آپ کو شادی کرنا ہوگی اللہ اب آدھا سے معاف کرانے کے لیے دس سال خدمت کرنے کے بعد اب یہ جو شرط آئی تو چند لمحے تو آپ نے سوچا کہ پوری زندگی کا سوال ہے مگر پھر سوچا کل یوم محشر اللہ رب زلجلال کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کس طرح جواب دے ہوں گا فرمایا جی مجھے منظور ہے نکاح ہو گیا جب نکاح ہوا آپ تشریف لے گئے ہجرے اور روسی میں تو دیکھا ایک نہائیت حسین جمیل بچی بیٹھی ہے وہ اٹھ کر احتراماً کھڑی ہو گئی تو مسکراتے میں فرمایا بیٹا کیا ہوا حضرت آپ نے جو فرمایا تھا کہ لولی ہے لنگڑی ہے اندی ہے بحری ہے وہ تو ٹھیک تھا خوبصورت آگے خاتون بیٹھی ہیں فرمایا بیٹا یہ وہی ہے بات یہ ہے کہ میری اس بیٹی کا تقویٰ یہ تھا کہ آج تک اس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اس کے کانوں نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی اس کی زبان سے میں نے کوئی غیر محذب گفتگو نہیں سنی اس کے ہاتھ کسی غلط کام کی طرف نہیں بڑھے اس کے قدم غلط کام کی طرف نہیں اٹھے اس لیے میں نے کہا بحری گونگی اور اندی سبحان اللہ کیا کہیں اس ماں کے بیٹے ان کا نام تھا ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی ایسی ماں سے پہ شیخ عبدالکاز جلانی پیدا ہوا کرتے ہیں تو یہ آپ کے ماں باپ کا شجرہ ہے اس پہ علام اقبال تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تم کیا ہو اب یہ بس سوچنے ہے کہ تم کیا ہو اچھا پھر آپ کی جو پھپی صاحبہ ہیں وہ بھی وقت کی ولی ہے ان کا نام سیدہ عائشہ ہے ایک بار بغداد میں قہت پڑ گیا تو لوگ ان کے پاس آئے کہ اماں دعا تو کرو کہ اللہ تعالی بارش کا نزول فرمائے آپ نے فرمایا اچھا اٹھیں جاڑو لیا جاڑو لے کر کے اپنے سہن میں دیا اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جاڑو دینے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے مٹی مٹی بیٹھ جاتی جب جاڑو دے دیا تو بارگاہ ایزدی میں ہاتھ بلند کر کے عرض کرتی ہیں مولا رب انی کنستو فرش انتا مالک جاڑو تو میں نے دے دیا چھڑکاؤ تو فرما دے ابھی یہ جملہ فرما کر ہاتھ نیچے کیے تھے کہ ایک دم کالی گھٹا آئی اور موسلہ دہار بارش شروع یہ وہ لوگ تھے جن کی زبانوں میں اللہ تعالی نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ جو زبان سے نکلا اسے پورا کیا تو سیدنا عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی تھے عالمِ ارواح سے ولی تھے اور ایک ولایت یہ ہوتی ہے ایک تو قصبی ہوتی ہے کہ انسان محنت کر کے یا کسی کی دعا سے ولی بنتا ہے اور ایک یہ کہ مادرزاد عالمِ ارواح سے ولی تھے اور آپ جب دنیا میں تو شریف لائے اور سب سے بڑی جو آپ کی پہلی عظیم کراموت کہیے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو آپ نے جوں ہی سہری کا وقت ختم ہوا فجر طلوع ہوئی آپ نے دودھ نہیں پیا اور پھر پورا مہینہ آپ نے دودھ نہیں پیا جب وقتِ افطار آزان ہوتی تو آپ دودھ پیتے تو پھر آپ کی والدہِ ماجدہ سمجھ گئی کہ میرا یہ بیٹا روزہ رکھ رہا ہے پھر بلقائدہ مشہور ہو گئی یہ بات لوگ کہتے کبھی چاند نظر نہیں آتا ایک دفعہ چاند نظر نہیں آیا بادل تھے ہاں جی مطلع عبرالوت تھا تو لوگوں نے کہا جبی چلو چل کے پتہ کرتے ہیں کہ شریفوں کے محلے میں سید عبدالخادر جلانی نے دودھ پیا ہے اگر پی لیا ہے تو آج روزہ نہیں ہے نہیں پیا تو آج روزہ ہے روزہ نہیں ہے کیا کہنے تو انہوں نے آ کر کے اس عمر میں بھی چاند کو دیکھا جہاں بڑی بڑی آنکھیں چاند کو نہیں دیکھ رہی وہاں گود میں لیٹا بچہ چاند کو دیکھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے تو یہ آپ کی شان عظمت تھی واہ جی واہ کیا کہنے کیا کہنے آپ جب تشریف لائے تو اس وقت ہجری کون سی چل رہی تھی تاریخ سے جب آپ پیدا ہوئے تو چار سو ستر ہجری تھی اور آپ کا وسال اقدس جو ہے وہ پانچ سو ایک سٹھ ہجری میں اکاون سال حیات مبارکہ آپ کی ہے اور آپ نے تقریبا پندرہ کے قریب کتب لکھی ہیں اور آپ کی فساحت بلاغت ابتدائی تعلیم ان کی گھر میں ہوئی ہے سب سے پہلے آپ نے حفظ قرآن کیا آپ حافظ قرآن ہیں وقت کے عظیم عالم ہیں محدث ہیں سب سے پہلے انہوں نے حفظ کیا ہے عالم ہیں محدث ہیں جتنے بھی علوم ہیں اس پہ میں قطع کلامی آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے حفظ کیا آج ہم کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے سکول بھیج رہے ہیں تین سال کے بچے مار کے بھیج رہے ہیں کبھی ماں مار رہی ہے کبھی باپ مار رہا ہے یہ سکول نہیں جاتا ٹھیک ہے اور بین آ کے کھڑی ہے اور اس کو گسیٹتے ہوئے بین میں پھینک رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بیس سال پچیس سال پڑھے کے ڈاکٹر بن جاتا ہے پی ایش ڈی کر لیتا ہے سب خوش کر لیتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا یہی تو ہماری دین سے دوری ہے یہ ہمارا اللہ کے کلام سے غفلت ہے اللہ کے کلام سے غفلت ہے لمحہ فکری ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے قرآن پڑھا اور ہم لوگ سب سے پہلے سکولوں میں گئے اور ہمارے گھروں کے اندر بھی تو نہیں ہے نا حضرت خطب الدین بختیار کاکی کا یہی تو واقعہ ہے لنکہ جب آپ چار سال چار ماہ دس دن کے ہوئے تو استاذ صاحب حضرت حمید الدین نگوری انہیں بلایا گیا بٹھایا گیا کہا بیٹا بسم اللہ کریں اور جب انہوں نے عوض باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتح کی پہلی آیت پڑھائی تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ چودہ سفارے پڑھ لیے چودہ سفارے پڑھ کر پندرہ سفارے کی جو پہلی آیت تھی اس پر آپ رک گئے فرمایا بیٹا آگے پڑھو فرمایا بس میری اممہ کو اتنا ہی حفظ تھا وہ مجھے جب میں پیٹ میں تھا تو روز قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اور جب میں دنیا میں آیا تو مجھے گود میں لے کر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی میں تو سن سن کر ان چودہ سفاروں کا حافظ قرآن ہو گیا یعنی روزہ نہ مار کے بچوں کو بھیج رہے ہیں نہ پڑھنے پہ بھی اس کی پٹائی ہو رہی ہے لیکن ایک دن قرآن پہ اس کو نہیں پوچھا نماز کے لئے اس کو نہیں کہا اور پھر بیس پچیس سال کو گیا تو پھر مولانا سجا کہتے ہیں آپ ذرا دعا فرما دیجئے کہ بچہ ہمارا نمازی آپ کو علم ہے کہ قرآن کریم کی نہ پڑھنے کی اور پڑھ کر بھول جانے کی یا قرآن کریم کو اہمیت نہ دینے کی سزا کیا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے اس حال میں کہ وہ نابی نہ ہوگے کہیں گے ربی لیما حشر تنی اعما وقد کنتو بسیغا اے اللہ ہم تو آنکھوں والے تھے آج ہم اندے کیوں ہیں تو ربی کریم قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں ربی کریم رشاد فرمائے گا تم پر میرا قرآن تلاوت کیا گیا تم بھول گئے آیتوں میں بھولا دیا گیا قرآن جو پڑھ کر بھولے عربی مطن یا اس کی میننگ کی طرف توجہ نہ دے اور اگر پڑھ بھی لی ہے تو اس پر عمل نہ کرے تو ان سب کے لئے یہ بڑی سخص وعید ہے سخت سزا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ آنکھوں سے محروم محروم اٹھیں گے تو ہم بات کریں شیخ عبدالقادر جلانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ شان تھی کہ آپ نے پورے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یعنی پوری رات عبادت کی آپ سوچئے اور اس میں پندرہ سال تک یہ حالت تھی کہ آپ نے پوری رات میں ایک قرآن پاک آپ نے ختم فرمائے حضرت اس پہ لوگوں کا اعتراض ہے اس روایت پہ اس پہ اعتراض ہے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے گا تو ان پہ کوئی فرائض بھی واجب تھے جی میں سمجھتا ہے وہ بھی ادا نہیں ہوئے تو یہ واقعہ کون سی کتب میں لکھا ہے دیکھیں یہ تو آپ کی تقریباً تمامی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے غنیت تالبین کے اس میں ہے دیباچے میں ہے آپ کی سمانے کی حیات کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی ہے لیکن اس کو اصل میں سمجھنے میں ذرا تھوڑی سی وہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز ہو سکتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے زیادہ افضل ہے اور اس کے بعد تحجد سے لے کر سہری تک عشاء کی نماز فرض نہیں وطر وغیرہ جی ہاں نہیں وہ وطر تو خیر وہ سہری میں پڑھے جاتے ہیں لیکن عشاء کی نماز بھی تاخیر سے پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو لیکن اس میں اس کو جو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ صرف مغرب سے شاہ تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرماتے ہیں آرام فرماتے ہیں رات پوری جا کے آج بھی ایسے علیاء اللہ ہیں عبادت کرتے ہیں اور پھر اشراق پڑھ کر کے پھر وہ سوتے ہیں جزاکاللہ بہت شکریہ اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں موضوع بحث بنائیں گے اس پر ہم بات کریں گے بہت شکریہ آپ تشریف لائے جزاکاللہ غنیشہ آپ کے بھی جی جزاکاللہ شکریہ کہ آپ تشریف لائے جزاکاللہ ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے شیخ عبدالقادر الجلانی البغدادی رحمت اللہ علیہ کی صیرت آپ کی پیداش کے حوالے سے اور آپ کے حسب و نصب کے حوالے سے ہم نے بات کی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ کی علمی مراتب اور آپ کی کرامات کیا تھی اس پر ہم بات کریں گے لیکن آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اسلام کو پہنچتا ہے اپنے محضبان زبیر الوی کو اجازت دیجئے پیم